بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے کلاسیفکیشن آف منی یا ٹائپس آف منی کے بارے میں ٹھیک ہے جی جب ہم کلاسیفکیشن آف منی یا ٹائپس آف منی کی بات کرتے ہیں اس کو ہم جو ہے فارمز آف منی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے چار براڈ کٹیگریز میں دیوائے کر سکتے ہیں یعنی کے we can say we can divide the classes of money into four broader categories the first one is monetary system basis the second category is on earning basis the third category is made on nature basis and the fourth category is made on authority basis so let's talk about all these bases in detail one by one okay the first one is classification of money on the basis of monetary system اگر ہم monetary system کی بیس پر دیکھیں تو پیسہ جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں first one is commodity money commodity money جو ہے یہ پیسے کی سب سے جو early form ہے وہ ہے commodity money کا مطلب ہے کہ پیسہ جو کہ different commodities کی شکل میں ہوتا ہے جیسا کہ زمانہ زمانہ قدیم میں لوگ جو ہیں arrows stones skins ان کو جو ہے وہ پیسے کے طور پر استعمال کرتے تھے تو commodity جو ہے basically commodity money اس کا جو use ہے یہ barter system میں کیا جاتا تھا لیکن اس میں exchange کا بڑا problem آتا تھا اور ان چیزوں کو store کرنا بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک issue ہوتا تھا اس کے بعد جی monetary system کی بیس پر جو دوسری category ہے وہ ہے metallic money metallic money میں آتا ہے جی آپ کا gold silver nickel copper یعنی یہ جو دھاتیں ہیں جتنی بھی precious metals ہیں یہ اس میں metallic money کی category میں fall کرتے ہیں metallic money جو ہے اس میں coins آتے ہیں اور coins جو ہیں ڈیفرنٹ ویٹ کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے metals وہ use کی جاتی ہیں نیکس پیج پہ ہم لوگ چلتے ہیں جی تو نیکس پیج جو ہے اس میں ہم بات کریں گے kind of metallic money کی ٹھیک ہے جی metallic money جو ہے جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی metallic money جو ہے اس میں آگے فردر دو categories ہیں the first one is standard metallic money اور full body money and the second one is token metallic money اچھا آپ نے یہاں پہ بڑے غور سے سننا ہے کہ اگر جو ہے اگر ایک coin جو ہے اس کی value 5 روپیز ہے اور اس کے اندر 5 روپیز کا ہی metal use ہوا ہے اس کو بنانے میں تو اس کو ہم standard metallic money کہتے ہیں if the face value of coin یعنی اگر ایک coin کے اوپر جو value لکھی گئی ہے 5 روپیز is equal to intrinsic value وہ برابر ہو اس coin کے metal کے ویٹ کے برابر ہو تو اس پیسے کو ہم جو ہے وہ standard metallic money کہتے ہیں standard money is also known as full body money 1835 سے 1893 کے درمیان جو indian روپی ہے وہ silver کا بنایا جاتا تھا ٹھیک ہے اور جتنے اس کے اوپر رقم لکھی ہوتی تھی اتنا ہی اس سکھے کے اندر silver جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا اس کے بعد آتی ہے جی بات token metallic money کی token metallic money کیا ہے کہ اگر جو face value ہے اس کی وہ زیادہ ہو اور اس سکھے کی انفرنسک value کم ہو یعنی اس سکھے کی value ہے 10 روپی اس سکھے کے اوپر لکھا ہے 10 روپی لیکن اس کے اندر 2 روپی یا 3 روپی کا metal یوز کیا گیا ہے اس سکھے کو بنانے میں تو پیپر منی پیپر منی کیا ہے پیپر جو ہے وہ نوٹ جو ہے وہ اسیو سینٹرل بینک نوٹ اسیو کرتا ٹھیک ہے اور یہ پیپر کے اوپر اسیو کیے گئے ہوتے ہیں اچھا اب اس کے پیپر منی اس کی ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں ڈیفرنٹ سائزز ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں اور یہ چائنا میں جو ان کے چائنیز لوگ تھے چائنیز ایمپررز تھے انہوں نے 9th سینچری میں پیپر منی کو سٹارٹ کیا تھا اچھا کریڈٹ منی کیا ہے کریڈٹ منی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب کریڈ منی اس اس ایس 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 میڈیوم اف ایکشنج اون اکاون اف کونفیدنس یہ بیسیقیلی یہ ایک ٹرسٹ ہے ٹھیک ہے سم رائٹرز ہیوز ترم کریڈ منی انٹرچینج بلی بینک منی اچھا اب کچھ لوگوں نے اس کو بینک منی کے طور پر یوز کیا کریڈ منی کیا ہے دیکھیں فار ایکزمپل آپ نے کسی کو کسی سے کچھ مال ادھار لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بل آف ایکش چینج دے دیتے ہو یا آپ اس کو نیکس منت کا چیک دے دیتے ہو پاکستان میں عام طور پر کاروباری لوگ چیک پر کام کرتے ہیں کیسے آپ کسی کے پاس جاتے ہو آپ اس سے کہتے ہو مجھے چیز چاہیے ٹھیک ہے میں ایک فارمر مجھے چاہیے مجھے سیڈ چاہیے مجھے فرٹیلائزر چاہیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ دے دیتا ہوں آپ مجھے ادائی کب کرو گے آپ اسے کو جی میں آپ کو منت کے بعد اس کی پیمنٹ کروں گا مجھے اس کی سیکیوریٹی دو مجھے شیوریٹی دو آپ کہتے ٹھیک ہے میں تمہیں چیک دے دیتا ہوں چیک جو ہے بیسیکلی یہ کریڈیٹ منی ہے ٹھیک ہے آپ اسے دو ماہ بعد کا چیک دے دیتے ہو دو ماہ بعد وہ اس چیک کو جا کے بنک سے ویڈراؤ کروا لیتا اگر بنک سے چیک ویڈراؤ اس ٹائم پر نہیں ہوگا تو اس کے بڑے سویر لیگل کنسیکوینس ہے اس پر لیگل پروسیڈنگ ہوتی ہیں کیس وغیر آپ پہ ہو جاتا بندہ ریسٹ ہو جاتا تو یہ کافی اس کے سویر کنسیکوینس جو ہیں اس لیے یہ چیک ہے بیل اف ایکش چینج ہے یہ چیزیں کریڈٹ منی کہلاتی منی دیکھتے ہیں یعنی کمانے کے لحاظ سے جو ہے اس کی کیا ٹائپ ہیں اس میں جناب جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے جی بلیک منی اچھا بلیک منی جو ہے یہ کیا ہے بلیک منی کا مطلب ہے وہ پیسہ جو غلط طریقوں سے پیسہ کمائی گیا ہو اس کو ہم بلیک منی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی سکرین پہ زہاری بات ایک بندے نے غلط طریقے سے پیسہ کمائی اس کو گورنمنٹ کو نہیں بتائی گورنمنٹ اس سے پوچھے تم سے تمہار بس پیسہ کہا سے آیا تو دا ھولڈر بلیک منی آر سیلویش دی وائٹ منی کیا ہے آپ کا ایک لیگل بزنس ہے آپ نے لیگل طریقے سے بزنس کیا آپ نے لیگل وے میں پیسہ کمایا آپ نے اس پہ ٹیکس بھی ادا کیا یعنی وہ پیسہ جو کہ آپ لیگل مین سے ان کرتے ہو اسے وائٹ منی کہتے ہیں اچھا اب اکثر لوگ کیا بلیک منی کو لوگ یوز کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ پیسہ اس پیسے سے جیسے آج کل ٹیکس دپارٹمنٹ نے کافی چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکس کر دی ہیں تو فار اگر بلیک منی اپنے ایک کروڑ روپے کا پلوٹ خرید لیا آپ کو ایف بی آر کی طرف سے گورنمنٹ سور نوٹس آئے گا کہ جناب آپ نے ایک کروڑ روپے کا پلوٹ خرید آپ پاس یہ کروڑ پی کہاں سی اس کا سور کرے اور اس پر ٹیکس ادا کرے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ پھر بلیک منی کو یوز کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اور اس کو وائٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈاپٹ کرتے ہیں چیپ منی کیا ہے جی وہ پیسہ جو کہ آپ نے کسی سے کرز لینا ہے اور مارکیٹ میں اس وقت ریٹ چل رہا ہے سیون پرسنٹ آپ کو مل رہا ہے فائیو پرسنٹ سے تو منی وچ اویلیبل ایٹ لیس ریٹ اف انٹرس چیپ منی اور اس کی جو بارنگ کسٹ ہے وہ مارکیٹ ریٹ آف انٹرس سے کم ہوتی ہے ڈیئر منی ٹھیک ہے ڈیئر منی کیا ہے کہ مارکیٹ میں جو انٹرس ریٹ ہے وہ ہے جناب 10% آپ کو بندہ جو وہ 13% پر دے رہا اب وہ کیوں آپ سے 13% لے رہا ہے اس میں دیفرنٹ ریزنز ڈیفرنٹ ایشوز ڈیفرنٹ سینیریوز کرنا تو آپ پھر چیپ منی کی طرف چلے جاتے ہو ٹھیک ہے اور نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں جی اگ 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 ہم نے ڈیئر منی کو پڑا اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کی تھرڈ میجر ٹائپ کو کلاسیفکیشن آف منی آن دا بیس آف نیچر اچھا نیچر کی بیس پر پیسے کی کتنی قسم ہیں ایک منی ایک منی وہ پیسہ ہے جو مارکٹ میں جتنے بھی کرنسی نوڈ ایشو کی ہیں ٹھیک ہے اور سٹیٹ بینک نے جتنے بھی مطلب کرنسی جتنی ایشو کی ہے وہ ساری آپ کی ایک چول منی ہے دوسرے نمبر پر ہے آئی ڈیل منی اور منی آف اکاؤنٹ آئی ڈیل منی آف اکاؤنٹ وہ ہے چیزوں کی وہ پرائس ہیں جو کہ ایکس پریس کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہے ایکس پریس یعنی آئی منی کا مطلب ہے وہ پیسہ ٹھیک ہے جو کہ جس جس کی مد میں چیزوں کی قیمت وغیرہ جو ہیں وہ شو کی جاتی ہیں اس کے پر یہ دیکھنا آپ لوگوں نے نیئر منی ان ایسٹ پر مجتمل ہوتی ہے جیسے دیکھیں آپ کے پاس پرائس بانڈ پڑے ہیں جی آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں جا کے آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی یا آپ اس کو اگر وہ بندہ سمجھ دار تو وہ آپ سے پرائس بانڈ بھی لے لے یعنی میں نے اکسر جگہ پر لوگوں کو پرائس بانڈ کے پیمنٹ لیتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے نیئر منی نیئر منی کنسیسٹ آف دی ایسٹ وچ کن بی ایزی لی کنورٹ انتو منی ودا آف ویلیو وہ تمام ایسٹ وہ تمام چیزیں جو آسانی سے پیسے میں کنورٹ ہو جائیں فورا آسانی سے اور ان میں کوئی نقصان بھی نہ ہو ٹھیک ہے یہ پیسہ جو ہے یہ ریال کرنسی نوٹس نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور ان کو مارکٹ میں ہر جگہ پر یہ سیپ بھی نہیں کیا جاتے نیئر منی لیکن اس وری کلوز ٹو منی اچھا نیئر منی کیا ہے وہ انسٹرومنٹ وہ بانڈز وہ گورنمنٹ کے ایشو کردہ سیٹیفیکیٹ یہ تمام کی تمام چیزیں جو کہ جن کو ہم فوری طور پر کیش میں کنورٹ کر سکیں یعنی جن جن کنورٹ کیش نیئر منی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی نیچے ڈیفرنٹ ٹائپ لکھی گئی ہوئی ہیں ٹھیک ان کو آپ لوگ اور سے پڑھ لیجئے ان میں سے اگر کو ٹائپ کو آپ مزید اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں گوگل پہ جا کے وہ یہ سیم آپ لکھئے گا فار ایزمپل ٹائم ڈیپاؤزٹ لکھئے گا یا ڈیبینچر اور بانڈ لکھئے گا تو وہ آپ کو گوگل اس کی ساری ڈیٹیل پروائیڈ کر دے گا کلاسیفکیشن آف منی آن بیس آف 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 کلاسیفکیشن آف منی آن آف 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 ٹھیک ہے تو آف سوری آپ کے جو روپیز وان روپیز ٹو روپیز فائیو جو ہے یہ جو ہیں یہ گورنمنٹ منی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ پیچ پہ چلتے ہیں جی سیکنڈ نمبر پہ بینک منی ٹھیک ہے آف 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 اچھا بینک منی کیا ہے آف بینک منی ہے کہ آپ کا بینک میں پیسہ پڑا ٹھیک ہے اور وہ پیسہ آپ کسی بھی وقت بینک سے ویڈراؤ کر سکتے ہیں چیک کے ذریعے اس کو بینک منی بولتے ہیں ٹھیک ہے بینک منی کو پرامیجری نورٹ بل آف ایکش چینج کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا وہ پیسہ جو بینک میں پڑا اور بینکوں سے لوگ چیک کے تھو نکال سکتے اس کو بینک منی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے باید ہے جی فیئرٹ منی فیئرٹ منی کیا ہے ٹھیک ہے فیئرٹ منی وہ پیسہ ہے جو کے گورنمنٹ کے آرڈر سے ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے فیئرٹ کا جو لٹریری میننگ ہے وہ ہے آرڈر فیئرٹ منی is a لیگل منی which circulate not by itself but by virtue of state fیئرٹ اب دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی کرنسی نوٹ ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا مطلب اس کے اوپر نے ایک تحریر ہوتی ہے وہ اس میں لکھا گیا ہوتا ہے کہ یہ نوٹ جاری کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ٹھیک ہے حکومت پاکستان یا کسی بھی ملک کی گورنمنٹ جو کرنسی ایشو کرتی ہے اپنے آرڈر سے اور لوگ اس کو اس میڈیوم کیونکہ گورنمنٹ نے اس کو لیگل ٹینڈر منی ڈیکلیئر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ملک میں سٹینڈر کے طور پر اس پیسے کو استعمال کریں گے ملک میں سارا لیندین اس پیسے سے ہوگا اس کو فیئر منی کا نام دیتے سر آگے چلتے ہیں انٹرنیشنل منی ٹھیک ہے انٹرنیشنل منی کیا ہے انٹرنیشنل منی کا مطلب ہے پہلے گولڈ کوئنز جو تھے وہ انٹرنیشنل منی تھے ٹھیک ہے آج کل جو ہے امریکن ڈالرز یورو ان میں زیادہ تر اچھا انٹرنیشنل منی چلے آپ کو سمجھا دیتا انٹرنیشنل منی کا مطلب ہے وہ جن کو انٹرنیشنل لیول پر وائیڈلی سیپٹ کیا جاتا ہے جن کو انٹرنیشنل لیول پر لوگ جن کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں جن کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل منی کہتے ہیں جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کو امپورٹڈ چیز دیکھتے ہیں تو اکثر اس کا ریٹ ڈالرز میں منشن کیا گیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس اس مطلب انٹرنیشنل منی لیگل ٹینڈر منی ٹینڈر منی ٹینڈر 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 پاکستان جو گورنمنٹ نے قوائن ایشو کیا ہوتے ہیں کرنسی نوٹ ایشو کیا ہوتے ہیں وہ ٹینڈر ٹینڈر منی کہلاتے اچھا ایک بات یاد رکھئے گا ان کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ریفیوز نہیں کر سکتا مردہ کوئی یہ نہیں کہہ سا کہ یہ پیسے یہ پیسے کو میں نہیں مانتا ٹھیک ہے سکتا اور یہ لیگل سٹینڈر و ریسیڈ ریسیڈ سکتا یہ جناب اس کی کچھ ٹائپ جن کو ہم نے ڈسکس کیا تو آپ نے ان ہیڈنگز کو اچھے سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی کنفیویون ہو تو یو کن آسک می تھو میسیج آپ میسیج پہ میرے ساتھ کانٹر کر سکتے ہیں آئیل ایکسپلین یور کوئی آئیل ایکسپلین یور ایکسپلین ایکسپلین آئیل آئیل مچ ستے بلیس اللہ حافظ